اللہ کی ایک بڑی نعمت جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اچھی نیند خاص طور پر جب ہمارا جسم کئی طرح کی کاموں اور تجربات کے ساتھ گزرتا ہے تب ایک آرام دے بستر پر لیڑ کر آرام کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب ہی کام کرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں اس لیے ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے تاکہ جب وہ صبح صویرے اٹھیں تو اپنے کام کاج میں مشغول ہو کر اپنے کام کو بخو بھی پورا کر سکیں لیکن ہمیں سے اکثر ایسی آقات میں سوتے ہیں جن آقات میں ہمیں سونا نہیں چاہئے اور انہیں آقام میں ایک فجر کی نماز کے بعد سونا ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات اچھی نیند پوری ہونے کے باوجود ایک انسان اچھی طرح سے نیند پوری ہونے کے باوجود سونے کی ترجیح دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے زمین کی سطح پر تین کاموں کو کیے جانے سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے ناحق خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کی ارتقام کی بات کیا جائے اور طلوع افتاب سے پہلے سونے سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو اس فرمان میں بے حد طبی حکمت پوشیدہ ہیں مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ قرح ارش پر فجر اور اشراق آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو اس آکسیجن سے ہی محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھن پن آ جاتا ہے ہم آہستہ آہستہ چٹڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں عصر سے مغرب اور مغرب سے اشرا کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہونی شروع ہو جاتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دس محلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمہ بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہے اس لئے آپ یہ اوقات جا کر کے گزاریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے پھر جب معزن فجر کی نماز دے کر کے خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی فیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور دو رکات حلکی یعنی فجر کی دو رکات سنتے پڑتے اور اس کے بعد اتنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کی معزن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ نماز کے لئے مسجد تشریف لے جاتے فجر کی دو رکات نماز سنت ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے لیٹ جاتے تھے تاکہ تمام رات عبادتِ الہی اور نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھکان وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا وہ تھوڑی دیر آرام کر لینے سے ختم ہو جائے اور فرض پورے چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہو لہذا بہتر یہ ہے جو آدمی رات کو عبادتِ الہی اور ذکر اللہ وغیرہ ہمیں مشغول رہے اس کے لئے فجر کی دو رکات نماز سنت ادا کر کے لیٹ جانا مستحب ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اٹھو اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلہ شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ طلوعے فجر سے طلوعے افتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے ہمارے اردگرد کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ صبح کس وقت جاگتے ہو تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ رات دیر تک جاگ کر کے صبح دیر تک اٹھنا ہوتا ہے اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ رزق ان لوگوں کے اوپر تنگ ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع افتاب تک میں ایک گھڑی ہے جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائق کی مانند نہیں ہو سکتا حدیث پاک میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ اس کی عداشت کو کمزور کر دیتا ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد سونے والوں کے لئے حیلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اسی طرح کئی لوگ رمضان المبارک میں سہری کے بعد فجر کی نماز رہ جاتی ہے جو ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں یہ بھی ہے سہری کے آخری وقت میں کھانا افضل ہے اگر آپ بھی آخری وقت میں سہری کھائیں تو سونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اکثر افراد رمضان المبارک میں اپنے سونے کا روٹین بدل لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی اور سارا دن ہنودگی میں رہتے ہیں اگر افتار کے بعد دس بجے سو جائیں تو سہری کے لئے دھائی بجے اٹھنے کے لئے نیند پوری ہو سکتی ہے اور پورا دن آرام سے گزارا جا سکتا ہے روزہ ہمارے جسم کے لئے ایک قدرتی سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں فائدہ منخوریات ہو رہے ہوتے ہیں اور خطرناک وکٹیریا اور مائیکروبس وغیرہ جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس دوران جگر کا دی ڈاکسی فیکیشن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس جسم کو ہائی فائیور ہری سبجیوں کو اور جسم کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے تیز کرنا چاہئے اس کے علاوہ دس سے بارہ روز رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہارمون ریڈیز ہوتا ہے جو گروت ہارمون کہلاتا ہے یہ جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے آج معاشرے کا ہر فرد جس رزق کے حوالے سے پریشان رہتا ہے کما کما کر تھک جانے کے باوجود بھی دلی سکون نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے دل دو دماغ کو اجھل کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے چھے گھنٹے استعمال کی جانے کے بعد دل روشن اور پرسکون ہوتے ہیں بلکہ دیر سے سو کر اٹھنے والوں کے بلکہ دیر سے اٹھنے والوں کے بوجھل اور دلی سکون نہ ہونے فجر کے بعد چھے گھنٹوں کی مثال مثال ہمارے نوجوانی کی ہے جس طرح نوجوانی کا دور ہماری زندگی کی صلاحیتوں سے بھرا خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے اسی طرح چوبیس گھنٹوں کی نوجوانی صبح کے چھ سات گھنٹے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں طلوع افتاب کی وقت جاگنے میں ہی صحت اور ترقی کا راز پوشیدہ ہے اللہ ہمیں قرآن پر پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی طاقت ادا فرمائیں آمین دوستو ویڈیو کی آخر میں آپ دروش شریف نہ پڑھنا بھولیے گا سبھی لوگ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد پھر ملتے ہیں اسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ